بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائک اظہار حسین صدیقی صاحبوں آپ سب کو نیا سال مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے پاکستان کو جو ہے مستحکم بنائے پاکستان ان کرائسس سے نکل جائے آپ کے لئے میں دعا گو ہوں اور آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھا صاحب تقریباً روز ہی دوست فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے اب کیا خبر ہے کیا ہونے والا ہے پاکستان میں اور یہ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہونا تو یہ چاہیے کہ باجوا صاحب کا کوٹ مارشل ہو اور جو بھی سزا بنتی ہو ان کے قانون کے حساب سے ان کو سزا دی جائے اگر پانسی پر چڑھانا ہے تو آرٹیکل سکس میرے خیال میں لگتا ہے ان کو پانسی پر چڑھا دیجئے الیکشن کرائیے ہونے یہ چاہیے عمران خان کی حکومت بنتی ہے عمران خان کو حکومت دیجئے اس کے علاوہ زرداری نواز شہباز ملہ اور جتنے مافیاز ہیں ان کو سعودی طرز پر جیسے انہوں نے کیا تھا بہت بڑی کام کیا صاحب انہوں نے سب کو ایک ہوتل میں جمع کیا کہا آئیے یہاں پہ رہیے پیسے واپس کیجئے ورنہ نہیں چھوڑا جائے گا ان سے پیسے لیے جائیں جتنے میکزیمامام لے سکتے ہیں اس کے بعد ان کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں دیجئے اور کہہ جائیے آپ لندن میں رہیے یہاں سے دور ہو جائیے آپ یہ تو ہے اصل حل اس کے ذریعے بہت اصلاح ہوگی اور بہت تیزی سے اصلاح ہوگی باقی جو جالی طریقے ہمارے عرباب اختیار استعمال کرتے ہیں ان طریقوں پہ اگر آپ چلتے رہے جن پہ آج چل رہے ہیں تو اس کے لئے تو ڈیوڑھ سو برس چاہیے ڈیوڑھ سو برس میں بھی پتہ نہیں ملک ٹھیک ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور اس وقت سے اس وقت تو جس تیزی سے دنیا بدل نہیں ہو سکتا یاجوج ماجوج کا زمانہ آ جائے اب وہ گلیوں میں ہماری گھوم رہے ہوں ان سے مقابلہ ہو رہا ہو تو یو نیور نو کیا صورتحال ہوگی صاحبوں جس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کرپٹ ہو گئی ہو جس ملک کی عدلیہ کرپٹ ہو وہاں یہ کام بہت مشکل کام ہے روز ہمارا آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں روز وہی ڈپریشن ہوتا ہے کچھ لوگ روتے ہیں اپنے کمنٹس میں مجھے بتاتے ہیں ان کے دل پہ کیا بیٹی یہی کچھ میرے دل پہ بھی گزرتی ہے تو میں ایک کوشش کرتا ہوں اور وہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ صاحب کچھ ایسی تحریریں پڑھوں تنزو مزاکی شگفتہ سارکاسٹک رمارکس ایسے پڑھوں جن کو پڑھ کے ایک ہسی آ جائے کچھ تھوڑی دیر کے لیے موسم جو ہے وہ اتدال میں آ جائے اچھا آج صبحی صبحیح ایک بہت اچھی پوسٹنگ پڑھی جس کے بعد سے میں بہت خوش ہوا آپ بھی سنیئے پوسٹنگ میں اس نے لکھا تھا کہ ایک کمرے میں بہت سارے کوئی سو پچاس صحافی بیٹھے ہیں اور سامنے اس کے جعوید چودری صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پہ ان کو بریفنگ دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے جناب جنرل قمر جعوید باجوہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اچھا جعوید چودری صاحب بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھئے جنرل باجوہ صاحب ایک دیانتدار آدمی ہے دیکھئے وہ ایک قابل بھروس آدمی ہے سادہ اتنے ہیں کہ چائے میں کیک رس بھگو بھگو کے کھاتے ہیں اور نماز کے بڑے پابند ہیں اسی دوران اچانک باجوہ صاحب نیت توڑتے ہیں کہتے ہیں میں حج بھی کیتا ہے اے بی داس وہ اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے ساری راہوں سے رکاوٹے دور کر رہے ہیں انہوں نے حج بھی کیا ہے وہ کہنا ہے اے بی داس تو یہ اس عمر کے اس عہدے کے لوگ ہیں اور یہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اب دوبارہ اپنا امیج بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ نے یہ بیان تو سن لیا ہوگا کہ باجوہ صاحب نے اپنی آخری ملاقات میں عمران خان صاحب سے کہا تم ایک پلے بوائے ہو اچھا ان کے موپے انہوں نے ایک کہہ دیا تو وہ بولے میں ایک پلے بوائے تھا اور آپ وہ ہیں جس نے میری پیٹ میں خنجر گھوپا ہے یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ کسی کے ساتھ ساتھ چلنا اور اس کی پیٹ میں خنجر گھوپنا یہ انہوں نے کیا ہے اچھا دیکھئے پورے دنیا کو پتا ہے پورے دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان ایک وقت میں پلے بوائے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آج کیا ہے اس کا ماضی سب جانتے ہیں اس کے سارے اسکور ہر قسم کے اسکور جو ہے وہ سب لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے نا اور سب سے اہم بات جس کو میں ان کی پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سکرین پہ آکے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں صاحب یہ بات سچ ہے میرا کردار ایسا تھا میں اسلام سے دور تھا اب میں نے سیدت کا مطالعہ کیا اور اب جو ہے میں بدل چکا ہوں اچھا دیکھئے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے اسکرین پہ آکے اس بات کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے اس سے یہ گناہ سرزد ہوئے اللہ رب العالمین کتنا پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ خود جانتے ہیں اچھی تیسے یہ بات کتنا پسند کرتا ہے اور وہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا کبھی بند نہیں کرتا یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے اب آج اس دور میں اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے موہ پہ کھہ رہے ہیں تم پلے بوائے ہو وہ کہہ رہا ہے میں پلے بوائے تھا اقرار کرتا ہے وہ اپنی غلطیوں کی کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اچھا یہ اس کی عظمت ہے اور پھر وہ جب وہ بدلہ ہے تو وہ ایسا بدلہ ہے کہ چالیس منٹ تک پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ یونائیڈ نیشن میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ جب تم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مزاق یا خاکے بناتے ہو تو یہ ہمارے دلوں کو جو ہے جا کے دھکا دیتا ہے دکھ پہچاتا ہے اور پھر ہمارا غصہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کے علامت بنتا ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے یہ حضرات پانچ منٹ اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے نہیں کہ انہوں نے آج تک دنیا کے سامنے نہ باجوا کر سکتے ہیں نہ نواز شریف کر سکتے ہیں نہ زرداری کر سکتا ہے نہ ملہ فضل الرحمان کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا صیرت مبارک جو بات اس نے کی چالیس منٹ تک آج وہ ایک بدلہ ہوا انسان ہے اللہ کسی کو جلدی توفیق دیتا ہے کسی کو دیر میں دیتا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں لیکن آج وہ عالم اسلام کے لیے پاکستان کے لیے کیا کام کا آدمی ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے لیکن آپ مظہر ہیں کہ ہم اس کو بدنام کریں گے یا قتل کرا دیں گے کسی صورت آنے نہیں دیں گے لیکن ایسا ایسا نہیں ہے آنے نہ آنے کا فیصلہ اس کا ہوگا جد و جہد عوام کی ہوگی لیڈرشپ عمران خان کی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان نکلے گا ان کرائیس سے اور یہی آدمی ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا آپ اپنی کوشش کیجئے ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے اس پہ ایمان لکھنا چاہیے اس سے گائیڈنس مانگنی چاہیے کہ یہ حالات ہیں ہمیں راستہ یا کنا عبدو وی یا کنا ستائین ہمیں راستہ دکھا دیں اچھا اب دیکھئے ان کا کردار ذرا سمجھنے کی چیک کرنے کی کوشش کیجئے باجوا کا جب وہ امریکہ آئے اور ٹرم سے ملے تو وہ شلوار کمیز پہنے ہوئے تھے بڑا گریس فل انداز سے ویس کورٹ پہنی ہوئی تھی اس نے اور یہ اعتراض فرما رہے تھے باجوا صاحب یار کمال ہے یہ آدمی شلوار کمیز پہن کے امریکہ چلا گیا یہ پشاوری چپل پہنتا ہے آپ اپنا قومی لباس پہننے میں شرماتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے پھر کہنے لگے ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے باجوا نے یاد یہ دیاست مدینہ کی بات کرتا اتنی اتنی پرانی باتیں کرتا ہے یہ پرانی باتیں لیات ارے انہی پرانی باتوں سے روشنی کے چراغ جلیں گے تمہیں رستہ نظر آئے گا ورنہ تم اندھیرے میں گم ہو جاؤ گے یہ ان کی صورتحال ہے فضل الرحمن یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ کہتے ہیں پلے بوائے ہیں ان کا اپنا کرداز ہے ان کی تنظیم کا کرداز دیکھئے بچے کے ساتھ سو مرتبہ جو ہے وہ بدکاری کی اس کی آنکھوں سے خون آنے لگا تھا اور انہی مدرسے کا ایک مولوی پکڑا گیا جو برسوں سے بعد نماز جمعہ ایک بچے کو بلاتا تھا اس کے ساتھ یہ عمل کرتا تھا اور انہوں نے اس کو بچا کے رکھا پلس سے کہا ہم جب چاہیں گے تو اس کو تمہارے حوالے کریں گے اپنے حساب کتاب سے تم یہ کردار پروڈیوس کرتے ہو تمہارے پاس کتنی جائدادیں ہیں کتنے غلط ذرائع سے کمائیوی رقم ہیں اور تنقید اس پہ کرنا چاہتے ہو جس نے غلط ذرائع سے پاکستان میں کبھی کوئی چیز نہیں کمائی بدنام کرنے کے لئے اس کے پیچھے یہ سب لگے ہوئے ہیں لیکن وہ جسے چاہے زد دے وہ جسے چاہے زلت دے وہ جسے چاہے زد دے وہ جسے چاہے زلت دے یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اچھاں صاحب خبر آئی ہے کہ جو صحافی معاشی انڈیکیٹرز پہ بات کرے گا معاشی صورتحال کی سچی تصویر بتائے گا اس بدماش کو جیل میں بندیا جائے گا اور جنہوں نے یہ حالت کر دیئے مار مار کے جنہوں نے اس حالت تک پہنچایا انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا انہیں حکومت عطا کی جائے گی بہت خوب ذرا یہ دیکھئے کہ ہمارے عرباب اختیار جو ہیں یہ تنقید کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تنقید کے ذریعے اپنی کریکشن کرنے کے بجائے تعریف کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کر لیتے ہیں تعریف کے ہاتھوں برباد ہونا پسند کر لیتے ہیں تنقید کے ذریعے اصلاح سن کر اصلاح نہیں کرتے کب تک یہ سلسلہ چلے گا ان کی صورتحال کا اندازہ آپ لگائیے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام امن و امان قائم کرنے میں ناکام ٹیکس کلیکشن کرنے میں ناکام ایکسپورٹ بڑھانے میں ناکام کرپشن رکنے میں ناکام خارجہ پولیسی اچھی کرنے میں ناکام ہر چیز میں ناکام پھر بھی کور کمانڈر اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اس کو سپورٹ کیا جائے گا یعنی سب دیکھنے کے بعد بھی ریزلٹ آنے کے بعد بھی آپ اس بات میں مزدر ہیں ریزلٹ دیکھ کر بھی کہ انہی کو سپورٹ کیا جائے گا بہت خوب صاحب ایک پرانا قصہ یاد آگیا ایک لطیفہ یاد آگیا کہ وہ دو دوست تھے تو ایک دوست پڑھنے میں بہت کمزور تھا وہ زیادہ وقت ادھر ادھر گزارا کرتا تھا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو آج میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شہر کی طرف جا رہا ہوں اور تم جا کے دیکھنا کالج میں بورڈ پہ ریزلٹ لگ گئے ہوں گے تو اگر میں ایک سبجک میں فیل ہوں تو تم آکے رستے میں مجھے بتا دینا کہ تم ایک تمہیں ایک مسلمان نے سلام کہا ہے اگر دو سبجک میں فیل ہوں تو تم آکے کہنا تمہیں دو مسلمانوں نے سلام کہا ہے تو اور ویسے نہ بتانا تو اس کوڑ ورڈ میں بات کرنا تو یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گاؤں سے نکل کے پیدل شہر کی طرف جا رہے تھے رستے میں دوڑا دوڑا ان کا دوست آیا اس نے آکے کہا پرویز گال سن تو وہ ایک والد صاحب اور وہ رکھے تو پرویز کا دوست جب قریب آیا تو وہ ان سے بولا پرویز تجھے سارے عالم اسلام نے سلام کہا ہے یعنی سارے سبجیکٹ میں فیل تو والد صاحب جو تھے وہ ناراض ہوئے کہنے لگے یہ کیا کوڑ ورڈ میں بات کر رہے تو یہ کیا بات ہے پہلے انہوں نے چھوانے کی کوشش کی تو والد صاحب نے ایک رکھ کے دیا پھر اس کے بعد انہوں نے قبولا تو یہ ناکامی کو چھپانا چھپائے جانا چھپائے جانا اس کی پریکٹس ہو گئی ہے ہمارے عرباب اختیار کو ہر ہر مقام پہ فیل ہیں ہر ہر مقام پہ فیل ہیں اور اس پہ کور کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ شہباز شریف کو کریں گے تو پھر ریزلٹ بھی یہی آئیں گے دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے درخت لگایا ہو انجیر کا اور اس میں عام آگئے ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا قانون اللہ تعالیٰ نے دنیا اس اس پہ ڈھرے پہ بنائی نہیں ہے جو بوئیں گے وہ کٹیں گے اچھا ایک آخری بات عاصم منیر صاحب نے کل فرمایا کہ معیشت اور دہشت گردی پر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اچھا صاحب یعنی اس بات کا اقرار تو چلی آپ نے کیا کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے دہشت گردی دوبارہ اروج پہ آنے والی ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے قومی اتفاق رائے کی لیکن کن کے ساتھ بیٹھ کر جو خود پیشے لے کے دہشت گردی کراتے ہیں جو دہشت گردوں کے دوست ہیں آپ دہشت گردی دور کریں گے جو کرپشن کے بادشاہ ہیں پوری دنیا جانتی ہے پاکستانی نہیں دنیا کے ہر ملک کے اغبار میں ان کی تصویریں چھپ چکی ہیں ان کے کارناہ میں چھپ چکی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ معیشت ٹھیک کریں گے آرے بھائی میں اکثر پوچھتا ہوں کہ اگر معیشت انہوں نے ٹھیک کرنی ہیں تو خراب کس نے کی تھی یہ تو فرمائیے یہ اگر ٹھیک کریں گے تو خراب کس نے کی تھی آپ نے ان کو لا کے بٹھایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتر کرنی ہیں ان کے ساتھ معیشت بہتر کریں گے کر کے دیکھ لیجئے اچھا ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آسف منیر صاحب جو ہیں وہ کوئی بڑے سٹیپس نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ باجوا کے مہروں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور عمران خان کے مطالق منفی ریپورٹنگ اس کے ذہن میں اور ڈال رہے ہیں پہلے بھی ان کے کچھ خلقے سے چھوٹے موٹے اختلاف تھے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنے خراب صورتحال میں ہوگی اتنی گندی باتیں وہاں ہوتی ہوں گی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ہمیں مان لینا چاہیے کہ ایسا ہو گیا ہے دیکھئے انشاءاللہ پاکستان بینکرپ تو نہیں ہوگا کیونکہ چائنہ کو روس کو گرم پانیوں تک پہنچنا ہے امریکہ کے لیے بھی چائنہ کے خلاف چائنہ کو تنگ کرنے کے لئے پاکستان کی ضرورت ہے تو آپ کے جو عرباب اختیار ہیں وہ مزید سے اس لیے سو رہے ہیں ان کا پتہ ہے جائیں گے لندن پھر آ جائیں گے یہی ایک عرصے سے ہوتا ہے یہی ہوتا رہے گا کب تک جب تک دماغ نہیں بدلتے اور دماغ کب بدلیں گے جب بہت بڑے سٹیپس لیے جائیں گے اس کے بغیر نہیں بدلے گا کچھ کچھ نہیں بدلے گا یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے اور معصوم لوگ اثر ڈر کے مجھ سے کہتے ہیں ساتھ جب پاکستان ہی نہیں رہے گا پاکستان رہے گا وہی سڑکے ہوں گی وہی لوگ ہوں گے صرف غربت بڑھ جائے گی غریب کے لئے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا یہ سب ایسے ہی ایش کرتے پھریں گے جرنل بھی ججز بھی پولیٹیشن بھی مافیاز بھی پاکستان تو وہی رہے گا پاکستان کہاں جائے گا یہ کوئی کرسی توڑی یہ توڑ کے پھیک دیں گے نہیں وہ وہی قائم رہے گا اس کو بدلنے کے لئے کوشش کیجئے ابھی بھی کچھ وقت ہے اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو اپنے اور اپنے میرے لئے نہیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لئے موسیقی